بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کا آج ایک شارٹ نوٹس پہ آنے کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو بہت وار و ملکم تو ہمارے سیکٹی جنرل صاحب عمر عیوب خان صاحب کو جو ہمارے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی آج زیادہ تر گفتگو آپ کے ساتھ عمر عیوب خان صاحب انشاءاللہ تعالی کریں گے لیکن آپ کو پتہ ہے الیکشن کے بعد کوشش ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ فارمیشن پہ بات کی جائے اپنے گورنمنٹ کے خدخال پہ بات کی جائے لیکن یہ بڑا انفورچنٹ لے کہ ابھی تک وہ ریزرڈ جو عوام کی منڈیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس وقت تک الیکشن کمیشن نے وہ جاری نہیں کیے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے لیے بہت سٹرگل کیے گزشتہ دو سالوں میں جتنی سٹرگل جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے بروقت انتخابات کرانے کے لیے فری فیر انڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے بار بار استعداء کی گئی تین پیٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کی گئی سات پیٹیشنیں ہائی کورٹوں میں فائل کی گئی یہ کوشش کی گئی کہ الیکشن ہوں ملک میں بروقت ہو آئین کے مطابق ہو فری فیر انڈ ٹرانسپیرنٹ ہو سب لوگوں کو لیول فلائنگ فیلڈ ملے کوئی پولیٹیکل پارٹی یا اس کا پولیٹیکل ورکر یا اس کا کینڈیڈیٹ الیکشن پرانسس سے آؤٹ نہ ہو آپ لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے پی ٹی آئی اس پرانسس میں شامل ہوئی جس طریقے سے پی ٹی آئی اس ساری تگدو کے باوجود آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی نہ بلا رہا نہ لیڈرشپ نہ ساتھ ساتھ کمپین کی اجازت نہ ریلی کی اجازت نہ ورکر کنونشن کی اجازت الٹا ہر مرتبہ ورکر اور کنڈیڈیڈ کے خلاب پرچے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا آٹھ فروری کو حوام نے خان صاحب کی آواز پر لبے کہتے ہوئے زیادہ تعداد میں نکلے اور غلامی نامنظور کی آواز کو اکسپٹ کرتے ہوئے لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دیئے پاکستان تحریک انصاب ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ہمارے ایک سو اسی سیٹیں ہیں پاکستان میں یہ ہماری جیتیں نیشنل اسمبلی میں اس میں میں آپ کو فگر پہلے دے چکا ہوں لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ فگر ایک بار پھر دیتا ہوں جس میں ہمارے کے پی کے میں فوٹی ٹو سیٹس ہیں پنجاب میں ایک سو پندرہ سیٹیں جیت چکے ہیں ہم سندھ میں سولہ سیٹیں اور بلوچستان میں چار سیٹیں ہم جیت چکے ہیں بلوچستان میں ہمیں ایک سیٹ دی گئی ہیں تین ڈیوئے سندھ میں ایک سیٹ بھی نہیں ملی ساری کی ساری ڈیوئے پنجاب میں ہماری پچاس کے قریب سیٹیں ڈیوئے یہ ساری ایک سیمپل پلی ہم پٹ اپ کر چکے ہیں جب ووٹ لوگ کاسٹ کرنے جاتے ہیں پریزائیڈنگ اب سران رات کے وقت ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں ووٹ پیس فل طریقے سے ہوئے رات کے وقت سارے پولنگ ایجنٹ کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہوئے فارم فوٹی فائب بنا فارم فوٹی فائب صرف پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کو نہیں ملا وہ پیپلز پارٹی نون جماعت اسلامی تحریکی لبیک اور باقی ساری پارٹیوں کو ملا وہ فارم فوٹی فائب آنے کے بعد ریٹرننگ اب سر کی یہ ذمہ داری ہے قانونی کہ فارم فوٹی فائب سے ڈیٹا لے کہ ہر پولنگ سٹیشن کا وہ سارے پولنگ سٹیشن کا ڈیٹا اکٹا کر کے اس کے بیس پہ فارم فوٹی سیون اور فارم فوٹی ایڈ بنائیں جس کو ادروائز کہتے ہیں پروویشنل ریزلٹ وہ پروویشنل ریزلٹ آنے میں دیر کی گئی اور ہمارے جو مجارٹی تھی پنجاب میں اس کو ڈائلوٹ کیا گیا ہماری جو سیٹیں تھی سندھ میں اس کو ختم کیا گیا اور بلوچستان میں جو سیٹیں ملی تھی ان کو بھی کم کیا گیا اس لیے پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فارم فوٹی فائب کے مطابق جو ایک سٹرچوٹری فارم ہے جو پریزائیڈنگ افسران صاحبان نے ایشو کیے اور آروں کے دفاتر میں جمعے اس کے مطابق ریزلٹ دیکلیئر کیے جائے اب آپ نے دیکھا اس کی تائید میں اور ہمارے موقع کی تائید ہوئی ہے کل جس طریقے سے راول پنڈی کی کمیشنر نے پریس کانفرنس کیے اس نے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دیئے اس پہ کوئی پرشر نہیں تھا یہ فرس ٹائم ہے کہ کوئی کمیشنر آ کر اپنے ضمیر کے مطابق آواز دیتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح کے وقت ہارے ہوئے کنڈیڈیڈ کو جتوایا اور جیتے ہوئے کنڈیڈیڈ کو ہروایا گیا یہ اس موقع کی تائید ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ پورے دنیا نے دیکھا یہ آپ کی میڈیا نے دیکھا یہ سارے آروز کے دفاتر کے سامنے جو پولنگ ایجنٹ جمعتیں انہوں نے بھی دیکھا اس لیے پاکستان تحریک انصاب بہذابتہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشن کمیشن بنے اور اس کی انکواری ہو اور نہ صرف یہ کہ فوری انکواری ہو جیکن جو لوگ ہیں ان سب کو شامل تبتیش کیا جائے اور ان سارے لوگوں کو شامل تبتیش کرنے کے بعد جو ریپورٹ وضع کیا جائے وہ ریپورٹ عوام کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے سب سے پہلے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزلٹ الیکشن کے وہ فارم فوٹی فائب کے بیس پہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں وہ ریزلٹ فیل فور ڈیکلیئر کیے جائے اگر وہ ریزلٹ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ہماری مجارٹی ہے یہ ہم نے سفریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے پہلے بھی مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران صرف اور صرف جوڈیشری سے ہو نہ کہ کسی اور محکمے سے تاکہ ان پر پرشر نہ ہو سکے یہ ہم بازابطہ مطالبہ کرتے اور اس کے مطابق ریزلٹ ڈیکلیئر ہوگا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے سامنے عمر عیوب صاحب انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے اور ہم انشاءاللہ اس کو کامیاب کرائیں گے اس کے سلسلے میں میں مزید آپ کی سوالات لینے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا عمر عیوب صاحب سے کہ آپ سے مخاطب ہو دیکھیں جس طرح سے میں نے اپنے پریس ٹاک میں بھی ذکر کیا کہ ہمارا انٹائر فوکس جو ہے نا وہ سیٹ اوپر ہے اور اس سے ہیں نئے پنڈورے بکس ہم نہیں کول رہے جو لوگ یہ کہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاب ہم بلکل چیف جسٹس کی ریزگنیشن کا مطالبہ نہیں کرتے نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کر رہے ہیں جو الیگیشن لگے ہیں کمیشنر نے دیئے ہیں اس کے تناظر میں کہتے ہیں کہ ہمارے موقع کی تائید ہوئی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جیت کو کنورٹ کیا گیا ہے ڈیفیٹ میں اس کے سلسلے سے کوئی توجہ نہ ہٹھائی جائے اس کی انکواری ہونے چاہیے جو وہ وینر کنڈیڈیٹ کو ڈیکلیئر کرتا ہے کہ یہ جیتا ہوا نہیں ہے یہ ہارا ہوا ہے اور ہارے ہوئے کو وہ جتوار ہے اور صبح ایک وقت کر رہے ہیں ہم اس پر فوکس کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہی ہمارے دیکھیں میں نے جس طرح سے میں نے اپنے پریس ٹاک میں بھی ذکر کیا کہ ہمارا انٹائر فوکس جو ہے نا وہ سیٹ ہو پر ہے اور اس سے ہیں نئے پنڈورے بکس ہم نہیں کول رہے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاب ہم بلکل چیف جسٹس کی ریزگنیشن کا مطالبہ نہیں کرتے نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کر رہے ہیں جو الیگیشن لگے ہیں کمیشنر نے دیئے ہیں اس کے تناظر میں کہتے ہیں کہ ہمارے موقع کی تائید ہوئی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جیت کو کنورٹ کیا گیا ہے ڈیفیٹ میں اس کے سلسلے سے کوئی توجہ نہ ہٹھائی جائے اس کی انکواری ہونے چاہیے جو وہ وینر کنڈیڈیٹ کو ڈیکلیئر کرتا ہے کہ یہ جیتا ہوا نہیں ہے یہ ہارا ہوا ہے اور ہارے ہوئے کو وہ جتوار ہے اور صبح ایک وقت کر رہے ہیں ہم اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہی ہمارے سلسلی ہے ہمارے سلسلے سے